بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے متحدہ پاکستان کی 1962 کی قومی اسمبلی کے اجلاس راول پنڈی لالکورتی میں واقعی ایوب حال جہاں بعد میں نیشنل ڈیفنس کالج قیم رہا اور یونیسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دفاتر بھی قیم رہے ہیں وہاں منقد ہوا کرتے تھے امن و امان کا زمانہ تھا اس قسم کے سیکیورٹی کے حسار نہیں ہوتے تھے ملک پر سے جب ممران اجلاس کے لیے آتے تو لوگ ان کو دیکھنے اور ہاتھ ملانے کے لیے حال کے دروازے پر آ جاتے تھے ایک دفعہ ایک کالے رنگ کی جھنڈے والی کار ایوب حال کے گیٹ پر آ کر رکھی تو کچھ بچے بھی وہاں موجود تھے اور کار سے اترنے والی خوبصورت اور باوقار شخصیت سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے سٹاف نے روکا نہ دربانوں یا سیکیورٹی والوں نے اس شخصیت نے اپنے سیکیورٹی سے کہا ان بچوں کو میرے دفتر میں لے آؤ وہ بچوں کو گیٹ سے اندر ٹیڑے میڑے راستوں سے کالی شان بڑے سے کمرے میں لے گئے کئی مہمان پہلے سے وہاں بیٹھے تھے پانچ دس منٹ کے بعد وہاں یہ صاحب بھی تشریف لے انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ان بچوں کو مشروب پلاؤ اور باہر بازار کی کسی دکان سے ٹافیاں لا کر ان کو دو تھوڑی دیر بعد بچوں کے لیے گفت سے آگئے جن میں ٹافیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی بچے بہت خوش تھے اس عظیم لیڈر نے بچوں کو پیار کیا اور بہت سی نصیحتیں بھی کی انہوں نے بچوں سے کہا کہ بچوں دل لگا کر پڑھا کرو اور پاکستان سے محبت کرو یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے انہوں نے بچوں سے ان کے سکول کا نام پوچھا جو بچوں نے بتا دیا وہ بہت خوش ہوئے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور اپنے سٹاف سے کہا اب انہیں سکول میں چھوڑاؤ ناظرین جیسے شخصیت کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسے پاکستانی لیڈر تھے جن کو پاکستان اور مسلم لیگ سے بے پناہ محبت تھی یہ بنگال سے تعلق رکھنے والے عظیم محبت وطن انسان اور اس وقت پاکستان کی اسمبلی کے سپیکر فضل القادر چودری تھے انتیس نومبر انیس سو تری سیٹھ تھا بارہ جون انیس سو پین سیٹھ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر رہے ان کے باپ ایک عام پولیس انسپیکٹر تھے لیکن یہ محنت کر کے سپیکر اسمبلی بنے اور صدر ایوب خان کے غیر ملکی دورے کے دوران ملک کے قائم مقام صدر بھی رہے جب یہ قائم مقام صدر تھے تو بنگال میں اپنے باپ کی قبر پر گئے اور رو پڑے اور کہا کہ ابا جان دیکھیں میں آپ کی دعاؤں سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں ناظرین فضل القادر چودری کو پاکستان سے محبت شہادت کے مرتبے تک لے گئی انہیں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان کے محبت کے جرم میں قید میں ہی شہید کیا گیا ابھی چند سال قبل فضل القادر چودری کے بیٹے صلاح الدین چودری کے خلاف بھی بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کی حکومت نے غداری کے الزام میں یعنی پاکستان سے محبت کے جرم میں مقدمہ چلا کر انہیں بھی پھانسی پر لٹکا دیا ہے ناظرین ہماری نئی نسل ایسے لیٹروں کے بارے میں نہیں جانتی جنہوں نے ملک پاکستان کی خاطر اور اپنے وطن کے لیے نہائیت عظیم قربانیاں دی ہیں ناظرین یہ تھی آج کی سیاسی سٹوری اس قسم کے تاریخی اور سیاسی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ